ازرین پاکستان کے گھٹین کے وکڑکیپر بیٹر محمد رزوان کا گولوشتہ روز آئیسی سی والکاپ میں سری لنکا کے خلاف شاندار جید فلسطینیوں کے نام کرنا بھارتیوں کو بسنے نہ آیا ہیدراباد کی راجیب گاندی انٹرنیشنل اسٹیڈیو میں گولوشتہ روز کھیلے گئے والکاپ کے اہم میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو تین سو پینٹالیس رنز کا حدف چار وکڑوں کے نقصان پر پورا کر کے دس کے اندر پہلے ہی شکست دے دی پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور وکڑکیپر محمد رزوان نے شاندار سینچری ہنسکور کی سری لنکا کے خلاف میچ کے بعد محمد رزوان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے محمد رزوان نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ یہ جیت غزہ میں موجود ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہے ساتھ میں انہوں نے دعاوہ لائموجودی بنایا اس کے علاوہ وکڑکیپر بیٹر نے لکھا ہے کہ جیت میں اپنا حصہ ملانے پر خوشی ہے لیکن جیت کا کریڈر پوری ٹیم کو جاتا ہے خاص طور پر عبداللہ شفیق اور حسن علی جنہوں نے قومی ٹیم کے جیت کو آسان بنایا تاہم رزوان کا جیت غزہ کے بین بھائیوں کے نام کرنا بھارتی سپورٹ جنرلس فکراند گبتہ کو بلکل بھی بھائیہ نہیں اور انہوں نے آئی سی سی سے سوال کر دیا فکراند گبتہ نے سوشل میڈیا پر رزوان کے بیان کو شرکتے ہوئے لکھا ہے کہ کیا کرکیٹر کو آئی سی سی ای وینڈ کے دوران سیاسی اور مذہبی بیانات دینے پر پابندی نہیں مجھے یاد دے دوزار انیس کے ورڈ کپ کے دوران مندر سنگھ دونی کو اپنے دستانے سے آرمی کا نشان ہٹانے کو کہا گیا تھا کیا لئے کہ اسرائیلی فورسز نے قدر اشتہ تین روز سے غزہ کا مکمل محاصرہ کا رکھائی اور مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری ہے جس میں نو سو سے زائد افراد شہید اور پانچ ہزار سے زائد زخمی ہو چکی ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا